بیلکم ٹو می چینل پیل پیریس آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں فیوسل ایچی کریم کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم فیوسل ایچی کریم کی ڈیٹیل دیکھیں گے اس کی انفرمیشن ڈیٹیل انفرمیشن دی جائے گی آپ کو فیوسل ایچی کریم مختلف جلدی بیماریاں یعنی سکین پرابلمز جلدی مسائل کے علاج کے لئے استعمال کی جاتی ہے جیسے کہ کھارش رڈنیس اور جلن پھر ہم بات کریں گے کہ اس ویڈیو میں ہم کیا کیا چیزیں فیوسل ایچی کریم کے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے فیوسل ایچی کریم کیا ہے فیوسل ایچی کریم کے استعمال کیا ہے اس کے فوائد کیا ہے اور فیوسل ایچی کریم کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور لاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے فیوسیڈ ایچسی کریم کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے فیوسیڈ ایچسی کریم کیا ہے یہ ایک کریم ہے جو مختلف جلدی مسائل کے علاج کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس میں ہائیڈرو کوٹیسون اور فیوسیڈک ایسیڈ شامل ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ ہے انٹی بائیوٹک اور جو کے بکٹیریاں کو مارنے میں مدد کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہے سٹیرویڈ ہے جو سوزش کو ریڈنیس کو کھارش کو یعنی ایٹنگ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے فیوسیڈ ایچسی کریم کو مختلف جلدی انفیکشن جیسے کہ ایکزیما یا ڈرماتائٹس کے علاج کے لئے استعمال کی جاتی ہے فیوسیڈ ایچسی کریم کے فوائد کے بارے میں بات کریں کہ کن کنڈیشنز میں فیوسیڈ ایچسی کریم کو استعمال کی جاتا ہے اس سے پہلے اس کو سکین پر کھارش اور جلن کو کم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کو ریڈنیس یعنی اس میں ہائیڈوکوٹیسون موجود ہے جو کہ ایک سٹیرویڈ ہے ریڈنیس ختم کرنے کے لئے زکھم کی وجہ سے اگر آپ کے سکین میں سرک ہو گئی ہے اور سوزش ہو گئی ہے اس کو کم کرنے کے لئے بھی فیوسیڈ ایچسی کریم استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کو بیکٹیرین انفیکشن کو ختم کرنے کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے یعنی اس میں فیوسیڈک ایسیڈ موجود ہے جو کہ انٹی بائیوٹک ہے اور یہ انفیکشن کو روکنے کے لئے اور علاج کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کو فیوسیڈ ایسی کریم کو ایکزیما اور ڈرماتائٹس میں یوز کیا جاتا ہے یہ کریم خاص طور پر ان جیسی جلدی مسائل کے علاج کے لئے تجویز کی جاتی ہے بات کرتے ہیں ہم کے فیوسیڈ ایسی کریم کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے جلد کو صاف کریں جس جگہ زخم ہے اس کو صاف کر کے خوش کر لیں متاثرہ حصے پر تھوڑے مقدار میں فیوسیڈ ایسی کریم لگائیں عام طور پر یہ کریم دن میں دو سے تین بار استعمال کی جاتی ہے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھولیں تاکہ کریم کا اثر دوسری جگہ پر نہ ہو یاد رکھیں اس کریم کا استعمال صرف باہر کی جلد پر کریں بیرونی استعمال کریں اور آنکھوں مو یا دوسرے حساس حیثوں پر نہ لگائیں اب ہم بات کرتے ہیں فیوسیڈ ایسی کریم کے بارے میں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں کہ کون سے ایسی کنڈیشنز ہیں اگر ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہمیں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں سب سے پہلے جلد کی جلن آپ کو جلد پر جلن ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کو اس کریم یعنی فیوسیڈ ایسی کریم کے استعمال کرنے کے بعد جلن یا چوبن محسوس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ خارش یا ایچنگ ہو سکتی ہے کچھ پیشنٹ کو جلد میں خارش ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جلد کا پتلہ ہو جانا کیونکہ اس میں ہائیڈروکوٹیسون ہے ہائیڈروکوٹیسون جو کہ ایک سٹیروئڈ ہے اس کی زیادہ مقدار یا زیادہ عرصے تک استعمال کرنے کے وجہ سے جلد جو ہے وہ آپ کی پتلی ہو سکتی ہے اور اس میں انفیکشن کا بڑھنا یہ اس کا سائیڈ فیکٹ میں آ جاتا ہے کہ انفیکشن بڑھ بھی سکتا ہے کیونکہ فیوسل ایچ سی کریم کا صحیح طریقے سے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے انفیکشن جو ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے یہ تھے اس کے فیوسل ایچ سی کریم کے سائیڈ فیکٹ کوئی ویڈیو اچھی لگئے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمیں پرس کریں تاکہ آپ کو مزید معلومات دی ویڈیوز دیں سکیں تینکیو تینکیو